بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں افتر اکاش اور میں آج جا رہا ہوں ڈیر ایسپل خان اور ہم جا رہے ہیں بائک سے آپ کو انشاءاللہ پورا سفر بھی تکھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں ہم کیا کرتے ہیں کوئی کھانا بھی نہ کرتے ہیں وہ بھی تکھائیں گے بھی بوٹنگ گناہ رہا کرنی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی تکھائیں گے باہن تمام ہے ہو اور اجمل القمر ہے ویلکم ٹو خیبر پختنخواہ پنجاب اور کیپی کو ملانے والا یہ پول جو کہ دریائے سندھوں پر بنا ہوئے میں اس کو کراس کر رہا ہوں اور آپ اس کو کراس کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے تو آپ کو رائٹ اور لیفٹ دونوں سائیڈوں پر دریائے کی جو پرانی گزرگاہ ہے وہ نظر آئے گی تو یہ بہت زبردہ رستہ ہے ترہ ترہ کی گرین ری آپ کو نظر آئے گی پرندے نظر آئیں گے اور سامنے دائیں بائیں ہر طرف آپ کو دریائے کی جو پرانی گزرگاہ ہے وہ نظر آئے گی بلکل آپ انٹر ہوں گے تو آپ کو سائیڈ پہ ہی آپ کو ایک فوڈ سٹیڈ ملے گی سٹارٹنگ میں ہی دریائے کے بلکل ساتھ ہی اور یہ فوڈ سٹیڈ رات کو زیادہ رشوہ ہوتا ہے اس پہ سٹارٹنگ میں اس پہ بہت زیادہ رشوہ کرتا تھا لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس پہ رش کی کمی آتی ہے دوپہر میں بلکل کوئی کنسپٹ نہیں ہے لوگ نہیں آتے رات کے ٹائم یہاں کافی گہمہ گہمہ دیکھنے کو ملتی ہے پینتیس کلومیٹر سفر کرنے کے بعد میں پہنچ گا ہوں اس وقت دریائے کنارے اور آپ کریں گے انشاءاللہ کشتی رانے جی اس وقت پہنچ گیا ہم دریائے پہ اور دو گروپوں میں لڑائی ہو رہی ہے وہ کشتی والی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری سفاری کیوں لے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں آپ ہماری سفاری کیوں لے رہے ہیں ہمارے پاس اپشن نہیں ہے تیسرا اپشن ہوridر ہوں کہ ہم ان کے ساتھ چلے جائیں لیکن اس لئے دونوں میں سے کسی کے ساتھ جائیں گے اور کوشش کریں گے جو کم لڑتا ہے اس کے ساتھ جائیں گے یہ نہ ہو کہ کشتی کا معاملہ ہے کہ ہم انی چاہی نہ گر آدے تری ملتی جی اب ہم بورڈ میں بیٹھنے لگے ہیں پہلے بھی دو تین بورڈ چل رہی ہیں ادھر لیکن ان کا جو چکر ہے بہت چھوٹا صحیح ہے کافی چھوٹا چکر ہے ہم انچالا کوشی کریں گے جتنا دور یہ ساتھ سے چکر لگیسا ہے دونسو روپیہ دیدے سندھوں کے حرام ہے دیکھو سا یہ دونسو روپیہ چکر لگیسا ہے نا کساں پہ دیکھو جو پیسے کیونے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ کیا پیسے آپ نے ڈن کی ہے کتنے پیسے ڈن کی ہے بھئی تین سور روپیہ ڈن کی ہے انہوں نے ہمارے ساتھ ان بھائی نے اور یہ جو سامنے جو چکر لگا ہے یہ تو ابھی ہم شروع ہوتے ہی ختم ہو گیا وہ جو انکر لگوا کر آ رہے ہیں یہ شروع ہوتے ہی ختم ہو گیا تو اب ہم انچالا کوشی کریں گے کہ ان میں کہا ہے کہ آپ کو جو چکر ہے جو زیادہ لگائیں گے جتنا دور ہو سکا تو یہ بھائی لڑ رہے تھے آپ اس میں ہم نے کہا کہ ایک گروپ جا چکا ہے چلیں جو خالی کھڑیاں کے ساتھ ہم سواری کر لیتے ہیں یہ ہم شروع کرنے لگے بوٹنگ اور بڑا اچھا موسم ہے تھنڈا موسم ہے کچھ دیر کے لیے ہم دریا کے دوسری بار رکھیں گے ابھی انکل نے ہمیں دریا کی دوسری طرف اتا رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ انجوائے کریں یہاں گپ سپ لگائیں اور جب آپ کہیں گے جب آپ فری ہو جائیں گے تو مجھے آپ نے اشارہ کرنا ہے واپس آ کے کنارے پر تو میں آپ کو واپس لینا ہوں اس سائٹ پہ دریا ہے اور اس سائٹ پہ آپ دیکھیں نا یہ دریا سے نکلوی چھوٹی سی جھیر کہہ سکتے ہیں کیونکہ ابھی پانی جو ہے اس کا جو لیول ہے بہت نکچے ہے بہت زبری موسم ہے سامنے سورج غروب ہونے والے ہیں اس سائٹ پہ بڑی خاموشی بہت پور سکون موسم ہے کیونکہ ایک دو دن پہلے یہاں بارش ہوئی ہے پنجاب میں بارش ہوئی ہے اور کے پی کے جو ہے اس کا جو پہلا زلہ ہے وہ ڈیر ایس مل خان ہے یہاں ہم دریا کے اس طرف آئے ہیں بڑا مزا ہے کشتی پہ ہیں تو اب ہم دوبارہ بلائیں گے کشتی والے کو اشارہ کریں گے تو وہ آ جائے گا دوسری طرف پھر ہم جائیں گے ان کے ساتھ واپس ڈیر ایس مل خان شہر بہت زبرس موسم ہے اور غروب افتا بلکل قریب ہے اس وقت کافی ساری چیلیں پرندے یہاں کچھ اپنے گھروں کو واپس سے آ رہے ہیں اور کچھ یہاں بلکل قریب بیٹھے ہیں دریا کے راستوں پہ آ کر بچھ جائے پھول کلیا جن پر زمانے بھر کے گزرے وہ تاجور ہیں لب پر پھیلات ان کی جو سئی دل بشر ہے ماں ہے تمام ہے یہ ہمارا جو اینڈنگ پوائنٹ ہے وہ آنے والے ہیں کیونکہ ہندیرہ تقریبا ہونے والے ہیں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں وہ ہے ہمارا انڈگ پوائنٹ یہ جو لوگ دیکھیں یہ سامنے کھانا مغرب آ رہے ہیں ساتھ ریسٹورنٹ مغرب بنے میں جگہ جگہ دریا کے ساتھ ساتھ ٹی سٹالز ہی رہے ہیں اور باقی بھی لوگ یہاں کیونکہ سنڈے ہیں سنڈے کو لوگ آتے ہیں فرائیڈے کو لوگ آتے ہیں اپنی فیملیز کے ہمراہ انجائی کرنے کے لب پر ہے نات ان کی جو سید البشر ہے ماہ تمام ہے ہو اور اجمل القمر ہے جی ہم پہنچ گئے اس وقت ڈیر ایسوین خان کے مشہور دریار کنارے ہوتیل میڈوئے ہوتیل اس کے ساتھ ہے مسجد ہم یہاں پڑھیں گے نماز ہم نے اور نماز پڑھنے کے بعد ہم جا رہے ہیں آپ کو کھلانے ڈیر ایسوین خان کا مشہور بنوپلو موسیقی 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 آپ لوگ یہاں اگر آئیں تو بہت انجائی کریں گے انتہائی زبردست اور لذیذ اگر آپ نے بیپ پلاؤ کھانا ہے تو آپ الحافظ بیپ پلاؤ دیر ایسوین خان فوارد چھوپر ضرور تشیب دیکھا ہے ان کی کافی ساری برانچی سی پہلے ہیں لیکن انہوں نے ایک اور بڑی برانچ یہاں اپن کی ہے ڈیر ایسوین خان میں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہاں انہوں نے فرس فلور بھی ان کا موجود ہے وہاں بھی لوگ موجود ہیں کھانا کھانے کے لیے اور گراؤن فلور بھی بھی ہیں اور پارسل بھی بہت زیادہ تعداد میں لوگ ربا کر جا رہے ہیں پہلے ان کا صرف بیپ پلاؤ ہوتا تھا اب انہوں نے پشاوری، سپیشل، چپلے کباب، بار بی کیو اور دوسری چیزیں بھی شروع کیا تو آپ کو بھی ان کا کھانا ٹیسٹ کرواتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ یہ کیا کیا چیزیں سیل کر رہے ہیں اور ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ کیسے آشانِ مصطفیٰ ہے روزہ ہے جن کا جنت ہر دم برس رہی ہے رب کی وہاں پہ رحمت جنوں بشر فرشتیں سب کی ہے ایک چاہت قربان جائے ان پر جو سب کے راہ بھر ہیں لیجئے نیا پتیرہ آگیا ہے اور جو اونر سے انہوں نے میرے سے ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ تھوڑا سا صرف دو سے چار منٹ ویٹ کر لیں کیونکہ ہمارا جو پتیلہ ہے وہ آنے والا ہے تو میں نے دو چار منٹ ویٹ کیا ہے اور یہ نیا پتیرہ آگیا ہے اس میں اگر آپ کوانٹیٹی دیکھیں تو بہت زیادہ کوانٹیٹی ہے رائز کی یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ہے وائٹ اینگل میں بنیوی اور وائٹ اینگل میں شاید آپ کو یہ جو پتیلہ ہے یہ آپ کو نظر آئے کم لیکن اس میں جو کانٹیٹی ہے ماشاللہ بہت زیادہ ہے اٹھائیس سے تیس کلو اس کے اندر رائز ہوں گے اور اتنا ہی تقیباً اس سے ٹھیک باً ڈیڑھ گنا زیادہ اس کے اندر بیف موجود ہے اور آپ اس میں دیکھیں گے تقیباً یہ دن کے اندر صبح آٹھ بجے سے آتے ہیں اور راہ ساڑھے گیارہ بجے تک ان کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور پتیلے آ رہے ہیں ان کا میکنگ پوائنٹ دور ہے کافی تھوڑا سا وہاں سے رکشے کے اندر لوڈر کے اندر یہ لے کر آتے ہیں اور یہ سیل کرتے ہیں ماشاللہ ڈیزیرڈمنٹ کے پاس دو آپشن ہیں بنو کا دودھ والا حلوہ اور بنو کا ہی میدے کا حلوہ تو اب ٹائم ہو گئے کافی اور مجھے لگے یہ بہت زیادہ بھوک اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کا اندر کا سیٹ اپ اندر کا سیٹ اپ لیکن مجھے جو ان کا پسند ہے وہ ان کا اوپن ایریا چھت کا جو سیٹ اپ ہے تو آپ کو بھی انشاءاللہ وہ سیٹ اپ پسند آئے گا تو میں اب جا رہا ہوں کھانا کھانا ہے مجھے لگے یہ بہت زیادہ بھوک اور آپ نے دیکھنا ہے یہ سیٹ اپ اور سیٹ اپ دیکھنے کے بعد کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب اور اگر آپ کو میری پسند آئیے ویڈیو تو آپ نے کرنی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر جنو بشر فرشتیں سب کی ہے ایک چاہت قربان جائے ان پر جو سب کے راہ بھر ہیں سب پر ہے نات ان کی جو سیری دل بشر ہے ماں ہے تمام ہے